اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.پک پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں ہمارے آج کے بائیلجی کا لیسن ہے ایمیونٹی جو کہ فیڈرل اور کے پی کے بورڈ کی کلاس فرسٹ یر کی بک کے چپٹر تھرٹین کا ٹاپک ہے جبکہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان بورڈ کی کلاس فرسٹ یر کی بک کے چپٹر فورٹین کا ٹاپک ہے اور آج کے لیسن میں ہم تھرڈ لائن آف ڈیفینس، سیل میڈییٹیڈ اور انٹی باڈی میڈییٹیڈ ایمیونٹی اور ڈیس آرڈر آف ایمیون سسٹم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے آج کے بائیلجی کے لیسن اور اسے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق.پک کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بورڈز کی نوی سے باروین جماعت تک بائیلجی کے سارے ٹاپک پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کونسپس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں The Specific Defense, Third Line of Defense کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے جو Third Line of Defense ہے اگر اس کی بات کی جائے تو یہ Specific Immune Mechanism ہے اور یہ کب ایکٹیویٹ ہوتا ہے اگر اس کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی پرسن کو کوئی انجری ہو جائے یا پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ انٹریکشن اور کسی پیتوجن کے ساتھ پیتوجن جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ والے سبسٹانسز ہیں جو کیا کر سکتے ہیں جو کوئی disease cause کر سکتے ہیں اور وہ کیا کرے وہ سکن کو اور جو First Line of Defense یا Second Line of Defense ہیں ان barriers کو پاس کر لے تو پھر ہمارا جو سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ کون سا ہے وہ Third Line of Defense جسے کہ Specific Defense بھی کھا جاتا ہے اب جب ہم Third Line of Defense کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے یہ ریکنائز کرتا ہے مطلب یہ کہ یہ کسی بھی انٹیجن کو جو ہے وہ پہچانے گا اور پھر اس کے بعد یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے Different Immune Responses کو ان پیتوجنز کو یا فورن سبسٹانسز کو کیا کہا جاتا ہے انٹیجن کہا جاتا ہے آپ نے دیکھاؤ گا کہ اگر کسی پرسن کا کوئی کڈنی جو ہے وہ اگر کام نہ کرو اور دونوں کڈنی اس کے خراب ہو جائیں تو اس کو کیا کر سکتے ہیں اس کو یہ کڈنی دیا جا سکتے ہیں کسی اور پرسن سے لے کے اس کو کیا کہتے ہیں Transplantation تو اگر Transplant کیا جائے ایک ٹیشو ایک پرسن سے کسی دوسرے پرسن میں تو تب بھی ہمارا جو تھرڈ لائن آف ڈیفنس ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ان سیلز کو ریکنائز کرتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی پیتوجن کا کوئی پارٹ کوئی حصہ جیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے جیسے کہ اگر ہم بیتیریا کی بات کریں تو فلیجلہ ہو سکتا ہے یہ اس کو بھی ریکنائز کرتا ہے ایز این اینٹیجن اور پھر کیا کرتا ہے ایکٹیویٹ کر دیتا ہے تھرڈ لائن آف ڈیفنس میں اب جب ہم تھرڈ لائن آف ڈیفنس کی بات کرتے ہیں سپیسیفک ایمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو سپیسیفک ایمیونٹی کو ڈیوائیڈ کیا دا سکتا ہے ٹو میں وہ کون کون سی ہیں اس میں سے ایک ہے سیل میڈییٹیڈ ایمیونٹی جس میں کے ٹو مانچہیں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹی بودی میڈی ایمیونٹی اس کی سیکنڈ ٹائپ ہے جس میں کے بی سیلز ہوں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اب ہم اسے سپیسیفک ڈیفنس کا نام کیوں دے رہے ہیں کیونکہ اس میں anٹیجن کے لئے سپیسیفک ٹو اور بی سیلز وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اگر ہم ساتھ میں ڈائگرام دیکھیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی انٹیجن جو کہ وہ فورن پارٹیکل کوئی پیتھوجن اگر انٹر ہوتا ہے تو جب وہ انٹر ہوتا ہے تو اس کو ریکنائز اس کو سب سے پہلے انگلف کر لیتے ہیں میکروفیجز مطلب یہ کہ نگل لیتے ہیں نگل لینے کے بعد وہ اپنی سرفیس کے اوپر کچھ مارکرز شو کرتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ والا جو میکروفیج ہے اس نے کسی فورن پارٹیکل کو انگلف کیا تھا اسے کہا جاتا ہے انٹیجن ایم ایچ سی کمپلیکس جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم ایچ سی مارکر ہے اس کے ساتھ جب یہ فورن پارٹیکل کا ایک حصہ آکے آتا ہے چھو گیا کیونکہ اس نے انگلف کیا تھا انگلف کرنے کے بعد اس کو اپنی سرفیس کے اوپر پریزنٹ کر دیتا ہے اب یہ انٹیجن ایم ایچ سی کمپلیکس کو ریکنائز کرتے ہیں ہیلپر ٹی سیلز جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اب یہ جو ہیلپر ٹی سیلز ہیں یہ فردر ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں بی سیلز کو بی سیلز ہو ہیں وہ فردر کیا کرتے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مچور ہو کے پلازما سیلز بناتے ہیں اب یہاں تک جو سسٹم ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ پیتو جن کو انگلف کیا انگلف میکرو فیج نے پھر اس کے بعد ہیلپر ٹی سیلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں ہیلپر ٹی سیلز ہو ہیں وہ فردر کیا کرتے ہیں وہ آگے چل کے یا تو وہ والے سلس جنہیں کے vienen farm یا ان کو بین گلف کر لیتے ہیں اور ساتھ میں بی سلس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں یہاں تک کہ اگر ہم بات کریں کہ یہ کونسی والی طائب ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سل میڈیائٹڈ ایمیونٹی ہے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ کونسی والی ہے یہ سل میڈیائٹڈ ایمیونٹی اب اگر ہم انٹیپوڈی میڈیائٹڈ ایمیونٹی کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ ہلپر ٹی سیلز رہیں یہ بی سیلز کو ایکٹیویٹ کر دیں گے بی سیلز رہیں وہ فردر مچور ہوتے ہیں مچور ہونے کے بعد وہ پلازما سیلز بناتے ہیں پلازما سیلز میں یہ بیلیٹی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ انٹی بوڈیز بناتی ہیں اور انٹی بوڈیز رہیں وہ اس فورن پارٹیکل کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتی ہیں اور اس کو ڈسٹرائی کر دیتی ہیں اب اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہاں سے جب ہم نے دیکھا کہ ہلپر ٹی سیلز جو ہیں وہ بی سیلز کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں تو یہ والی جو ہے ایمیونٹی اگر اس کی بات کی جائے کہ کون سی ہے تو یہ انٹی بوڈی میڈیٹیڈ ایمیونٹی کیونکہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا پروڈیوز ہو رہی ہیں انٹی بوڈیز جو ہیں وہ پروڈیوز ہو رہی ہیں اور ہم سپیسیفک ڈیفنس کی بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک انٹی باڈی جو ہے وہ اپنے سپیسیفک انٹیجن کے لیے اس لیے اس والے ڈیفنس کو سپیسیفک ڈیفنس کہا جاتا ہے اور اسے تھرڈ لائن آف ڈیفنس کہا جاتا ہے تو سٹورنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا سپیسیفک ڈیفنس تھرڈ لائن آف ڈیفنس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے سلس میٹیٹیڈ ایمیون رسپانسز کے بارے میں ایمیون رسپانسز کونسے والے رسپانسز ہیں یہ وہ رسپانسز ہیں کہ جب ہماری بوڈی کا ایکسپوئیر ہوتا ہے کسی فورن پارٹیکل کے ساتھ کسی انٹیجن کے ساتھ مطلب یہ کی کسی وائرس یا بکٹیریا کے ساتھ تو پھر جو ہمارا ایمیون سسٹم ہے ایمیون سسٹم جو ہمارا دفاعی نظام ہے بوڈی کا وہ کیا کرتا ہے اس میں ڈیفرنٹ رییکشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ کس طرح سے رسپانس کرتا ہے اس میں آج ہم دیکھیں گے سل میٹیٹیڈ ایمیون رسپانس کو اب اگر ہم سل میٹیٹیڈ ایمیون رسپانس کی بات کریں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں انٹی بوڈیز جو ہیں وہ انوالف نہیں ہوتی ہیں بلکہ اس میں کون سے والے سلز انوالف ہیں اس میں فیگو سائٹس اور تی لیمفو سائٹس انوالف ہوتے ہیں اب اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اگر کوئی ہلتی پرسن جو ہے اس کو کوئی انفیکشن ہو جائے یا پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہو کہ کوئی فورن پارٹیکل یا انٹیجن جو ہے وہ اس کی بوڈی میں انٹر ہو جائے تو سب سے پہلے کیا ہوگا کہ اس کا جو ایمیون رسپانس جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرسٹ سٹپ کی بات کی جائے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم سیلز پریزنٹ ہیں جو اس فورن پارٹیکل کو اس انٹیجن کو انگلف کر لیتے ہیں اور انگلف کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے فرائگمنٹس میں مطلب یہ کہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز ہو جاتے ہیں اور جب اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس پروٹین کو اس جو کمپوننٹ ہے مطلب یہ کہ یہ فورن پارٹیکل تھا جب اس کے فرائگمنٹس ہو گئے اس کے چھوٹے چھوٹے سے حصے ہو گئے تو اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کا پروٹین ہے جو انٹیجن ہے اس کا پروٹین اس کو سیل جو ہے وہ اپنی سرفیس کے اوپر ڈسپلے کر دیتا ہے اس وقت ہم ان سیلز کو کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ انٹیجنز کو اپنی سرفیس کے اوپر ریپریزنٹ کرتے ہیں اس لئے ہم انہیں کہتے ہیں انٹیجن پریزنٹنگ سیلز اب اگر ہم نیکس ٹیپ کی بات کریں تو نیکس ٹیپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیسز ہیں یہ فردر کیا کرتے ہیں یہ کمپلیکس بناتے ہیں کس کے ساتھ کمپلیکس بناتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں یہ بناتے ہیں میجر ہسٹو کمپیٹیبلیٹی کے ساتھ جس لئے اس وقت سے کیا کہا جاتا ہے میجر ہسٹو کمپیٹیبلیٹی complex proteins بنتی ہیں اور کیونکہ یہاں پر ہم human کے immune system کو cell mediated immune response کو discuss کریں تو پھر انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں human leukocyte antigen molecules بھی کہا جاتا ہے جو کہاں پر present ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ antigen presenting cells کے اوپر یہ present ہیں اب جب یہ complex بن جاتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو complex بنا ہے اس کے ساتھ آکے bind کرتے ہیں T cells جو کون سے والے ہیں CD4 helper T cells کیونکہ یہ recognize کرتے ہیں recognize کرنے کے بعد یہ اس کے ساتھ attach ہو جائیں گے انہیں ہم CD4 helper T cells کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی surface کے اوپر CD4 molecules ہم کہہ رہے ہیں کہ attach ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو CD4 helper T cells ہیں یہ further کیا کرتے ہیں یہ ایک chemical release کرتے ہیں جسے کہ cytokine کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ cell divide کرتے ہیں multiply ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو chemical release کر رہے ہیں cytokines جو ہیں یہ further کیا کریں گے inflammation کراتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دو طرح کے further cells جو ہیں ان کو activate کرتے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کون سے والے ہیں CD8 جنہیں cytokine cells کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو B cells ہیں ان کو بھی activate کرتے ہیں اب یہ جو CD8 cytokine cells ہیں یہ further جو کہ infected cell ہے مطلب یہ کہ کوئی ایسا cell جس کو virus bacteria یہ کسی pathogen نے infect ہوا یا اس کے ساتھ attach ہوں گے اور attach ہونے کے بعد اس کو destroy کر دیتے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو B cells ہیں یہ further antibodies produce کرتے ہیں اور یہ جو antibodies ہیں یہ further antigens کے ساتھ attach ہوکے اس کو kill کر دیں گے اس کو ختم کر دیں گی تو students آج ہم نے discuss کیا cell mediated immune response کے بارے میں اور اگر ہم اس کو summarize کریں تو ہم نے دیکھا کہ جب body کا explorer ہوتا ہے کسی foreign particle کے ساتھ تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو cells ہیں وہ اس کو engulf کرنے کے بعد phagocytic cells present ہیں وہ اس کو engulf کرتے ہیں انگلف کرنے کے بعد جو antigens ہیں اس کے proteins کو present کرتے ہیں اس لئے انہیں antigens presenting cells کہا جاتا ہے جب یہ antigens presenting cells کے surface کے اوپر proteins present ہیں جنہیں histocompatibility complex mhc کہا جاتے ہیں اس کے ساتھ complex بناتے ہیں جب یہ complex بن جاتا ہے تو پھر وہاں پر helper t cells ہمارے immune system کے جو cells ہیں وہ اس کو recognize کرتے ہیں recognize کرنے کے بعد اس کے ساتھ attach ہو جائیں گے اور جب یہ cells اس کے ساتھ attach ہو جاتے ہیں تو further جو ہیں یہ divide کرتے ہیں multiply ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ chemical release کرتے ہیں جسے cytokines کہا جاتا ہے cytokines جو ہیں further دو طرح کے اور جو immune cells ہیں ان کو activate کرتے ہیں جس میں cytotoxic t cells ہیں اور b cells cytotoxic t cells جو ہیں وہ itself attach ہوتے ہیں ان cells کے ساتھ جنہیں bacteria یا virus نے یا کسی اور ایسے microorganism نے جو کی disease cause کر رہا ہے اس کو infect کیا ہے یا اس کو destroy کر دیتے ہیں تو یہ complete mechanism ہے cell mediated immune response کا تو سٹورنٹس آج ہم نے discuss کیا cell mediated immune response کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے allergies کے بارے میں اور allergies کی بات کیجئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو allergies ہیں وہ abnormal immune system کے responses ہیں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ abnormal immune system کے reactions ہیں اور یہ reaction جو ہے وہ کس کے result میں آتا ہے ایسے substances کے result میں آتا ہے جو بہت سارے لوگوں کے لئے ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں وہ substances harmless ہوں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پولن dust ہے animal dender ہے یہ کیا ہے animal dender کی بات کیجئے تو یہ اگر ہم animal hair کی بات کریں کہ اس کا بال ہو سکتا ہے اس کی skin ہو سکتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو سکتی ہے allergy اب اگر ہم immune system کی بات کریں تو جو immune system میں ہمارا دیفائی نظام ہے جو ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے لیکن اگر اس میں abnormal functioning start ہو جائے مطلب یہ کہ جو substances normally harmful نہیں ہوتے لیکن جو immune system ہے وہ کیا سمجھتا ہے وہ اس particle کو سمجھتا ہے کہ body کے لئے harmful ہے اور اس کے against جو ہے وہ reaction start کر دیتا ہے تو اس طرح کے جو reaction انہیں کیا کہا جاتا ہے allergy اب اگر ہم یہ بات کریں کہ allergy جو ہے وہ کن کن چیزوں سے ہو سکتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو allergic reactions ہیں وہ food سے ہو سکتے ہیں dust سے ہو سکتے ہیں پولن پلانٹ کے pollen greens جو ہوتے ہیں ان سے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کسی خاص قسم کی medicine سے allergic ہوں تو یہ والے جو agents انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے allergens اب اگر ہم یہ بات کریں کہ جو immune system ہے اس میں further کس طرح سے reaction start ہوتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ immune system جو ہے وہ ان substances کے against antibodies بناتا ہے اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کونسی والی انٹی باڈی بنتی ہے ھائی جی ای آئی جی ای انٹی باڈی جو ہے normally بہت important ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمیں بچاتی ہے parasite سے لیکن جب allergies کی بات کرتے ہیں تو یہ جو انٹی باڈی ہے اس کی production بہت زیادہ ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ normal سے بہت زیادہ produce ہونا start ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے allergy ہو جائے گی اب اگر ہم parasite کی بات کریں کہ parasite کیا ہوتے ہیں تو parasite جو ہیں وہ والے organisms ہیں جو کیا کرتے ہیں جو living organisms کے اوپر یا ان کے اندر رہتے ہیں اور ان سے اپنی food لیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ کیا کرتے ہیں جس سے food لے رہے ہوتے ہیں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں ابھی جیسے کہ ہم انٹی باڈی کی بات کر رہے تھے تو اگر ہم فردر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انٹی باڈی سے یہ کیا کرتی ہیں جب یہ blood stream میں جاتی ہیں تو فردر بہت سارے chemicals جو ہیں وہ release ہوتے ہیں بہت سارے cells ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ ان chemicals میں کون سے والے chemicals ہو سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان میں سے جو ایک chemical ہے وہ histamine ہے histamine کی بات کیجئے تو histamine فردر ایک کرتا ہے eye پہ, nose پہ, throat پہ, lungs پہ اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں skin کے اوپر اور فردر gastrointestinal tract کے اوپر اور اس کی وجہ سے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ان ساری چیزوں کے اوپر اس کا effect ہوتا ہے تو اس سے پھر جو further result آتا ہے وہ کیا آتا ہے کہ جو allergic reaction کے causes ہیں یا پھر ہم کہتے ہیں کہ جو symptoms ہیں جو علامات ہیں allergy کی وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اگر ہم دوبارہ سے بات کریں کہ کون کون سے ہو سکتے ہیں اس میں headache ہے مطلب یہ کہ سر کا درد ہے جو آنکھیں ہیں ان میں خارش ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے nose جو ہے اس میں خارش ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے آنکھوں سے اور nose سے جو ہے وہ پانی بینا سٹارٹ ہو جائے گا خانسی آئے گی اسی طرح سے گلے میں خراش ہوگی اور اگر یہ زیادہ severe ہو جاتا تو اس کی وجہ سے استعمام بھی ہو سکتا ہے اب اگر ہم یہ بات کریں کہ جو allergic reactions ہیں یا پھر یہ جو allergy ہے کیا کسی age کے لئے particular ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو allergy ہے وہ کسی بھی age کے اوپر ہو سکتی ہے لیکن allergy جو ہے اس کے جو risk factor ہے بڑھ جاتا ہے اگر parents میں سے کسی کو جیسے کہ ہم پر ہم دیکھ رہے ہیں risk of developing allergy is genetic genetic کا مطلب یہ ہے کہ وراستی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر parents کو ہے تو پھر further جو ان کے بچے ہیں ان میں allergy کے chances بڑھ جائیں گے لیکن اگر parents میں سے کسی کو بھی allergy نہیں ہے تو پھر اگر ہم اس کے chance کی بات کریں کہ کتنا ہوگا تو وہ تقریبا 15% ہے اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ اگر دونوں parents میں سے کسی ایک parent کو allergy ہے تو جو risk factor ہے وہ 15 سے بڑھ کے 30% تک پہن جاتا ہے لیکن اگر دونوں کے دونوں parents کو allergy ہے تو پھر جو risk factor ہے وہ 60% سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے مطلب ہم نے دیکھا کہ اس کا کیا ہے مطلب genetic causes بھی ہیں تو سٹورنٹس آج ہم نے discuss کیا allergies کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے auto immune disorders کے بارے میں اور یہ words جو ہے وہ کہاں سے نکلا ہے auto auto کا مطلب ہے کہ self خود اور immune جو ہے وہ ہمارے immune system سے مطلب یہ کہ جو ہمارا define نظام ہے تو اگر ہم auto immune disorders کی بات کریں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا اپنا immune system جو ہے وہ body کے cells کو destroy کرنا start کر دیتا ہے مطلب یہ کہ جو اپنے body کے جو healthy cells ہیں ان کو attack کرتا ہے اور attack کر کے پھر انہیں damage کرتا ہے تو اس طرح کا جو disorder یا disease ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے auto immune جیسے کہ یہاں پر ہم diagram میں دیکھ رہے ہیں کس کی diagram ہے یہ nerve cell کی diagram ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے immune system کے cells ہیں جس میں plasma cells جنہیں کے B cells بھی کہا جاتا ہے اور دوسرے جو ہیں وہ T cells ہیں ان کے اگر function کی بات کیجئے کہ ان کا کیا function ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو B اور T cells ہیں یہ pathogens کے against مطلب یہ کہ جو disease causing agent ہیں جو بیماری کی وجہ بن سکتے ہیں وائرس بیکٹیریا ان کے خلاف یہ کیا کرتے ہیں ایک قسم کی fight کرتے ہیں ان کے ساتھ attach ہوکے ان کو destroy کرتے ہیں لیکن جب auto immune disorder ہوتا ہے تو اس میں یہ body کی جو healthy cells ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ B cells کیا release کر رہے ہیں Y shape جو ہیں antibodies ہیں antibodies کو release کرتے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں immune system جو cells کی بات کیجئے تو اس میں macrophages بھی ہوتے ہیں macrophages وہ والے cells ہیں جو ان میں ability یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی particle کو خاص طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ foreign جو particles ہیں ان کو engulf کر لیں گے نگل لیں گے اور پھر اس کو destroy کر دیں گے تو یہ جتنے بھی cells ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ body کے جو healthy cells ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم نرب cells کو دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر attack کریں گے اور ان کو destroy کر دیں گے یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا immune system ہے اس میں یہ ability ہوتی ہے کہ یہ جو ہے self اور non self کو مطلب یہ کہ جو body cells ہیں ان کو اور جو body cells نہیں ہیں ان کو distinguish کر سکتا ہے لیکن جب auto immune disorders کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو distinguish اپنے ہی کر پاتا اور اپنے ہی body cells کو attack کرتا ہے اور ان کو destroy کر دیتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو auto immune diseases ہیں جیسے کہ rheumatic fever کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر viral یا bacterial infection کی وجہ سے ہوگا تو جب viral یا bacterial infection ہوتا ہے جو immune response ہے وہ activate ہو جاتے ہیں جب immune responses generate ہوتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کی antibodies جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کی antibodies اور جو T cells ہیں وہ produce ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اب یہ جو antibodies اور T cells ہیں یہ body کے کچھ ایسے cells ان کا کوئی حصہ جو ہے وہ resemble کر رہا ہے اس والے antigen کے ساتھ مطلب یہ کہ virus یا bacteria کے ساتھ اگر ان کا کوئی part resemble کر رہا ہے مطلب یہ کہ مل رہا ہے اس کے جیسا ہے ان cells کو بھی attack کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور ان کو destroy کریں گے اب اگر ہم ان کے symptoms کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ fatigue ہو سکتی ہے dizziness ہو سکتی ہے اور fever بخار ہو سکتا ہے fatigue مطلب یہ کہ تھکاوت ہو سکتی ہے dizziness مطلب یہ کہ انہیں چکر آزنا سٹارٹ ہو سکتی ہے یا پھر ان کا سر جو بھری انہیں سٹارٹ ہو جائے fever مطلب یہ کہ بخار ہو سکتا ہے لیکن اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو auto immune diseases ہیں ان کے جو symptoms ہیں وہ vary کرتے ہیں مطلب یہ کہ different ہوتے ہیں اور depend کرتا ہے disease کی severity کے اوپر مطلب یہ کہ وہ جو disease ہے وہ کتنی severe ہو چکی ہے اب اگر ہم ساتھ میں کچھ auto immune diseases کی بات کریں اور اس میں اگر ہم سب سے پہلے بات کریں لیوپس کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیوپس ہے اگر ہم لیوپس کی بات کریں کہ وہ کیا ہے وہ ایک auto immune chronic disease ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیوپس میں فردر ہوتا کیا ہے کہ اس کے حصے کو damage کرتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ body کے کسی بھی part کو damage کر سکتے ہیں جیسے کہ skin جوڑوں کو یا body کے کسی اور organ کو بھی damage کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اب اگر ہم ورڈ chronic کی بات کریں تو chronic کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی جو diseases sign and symptoms ہیں یہ لمبے عرصے تک چلتے ہیں